جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے پاس کون سے اور کتنے آپشن بچے ہیں کہ وہ بلہ واپس لے سکے بلے کو ایزے انتخابی نشان واپس لے سکے تو اس کا جواب ہے دو آپشن ہیں ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ اگر اس کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایک ہی آپشن ہے یہ عدالت ہی ہے عدالت ہی واحد امید ہے پاکستان طریقہ انصاف کی کہ جو اسے بلے کا انتخابی نشان واپس دلا سکتی ہے ہائی کوٹ پاکستان طریقہ انصاف پشاور ہائی کوٹ جانا چاہ رہی ہے الیکشن کمیشن کے جانب دار فیصلہ بائسٹ فیصلہ جس کو میں سمجھتا ہوں اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے اور پشاور ہائی کوٹ جانا چاہ رہی ہے تو پہلا آپشن تو ایک ہائی کوٹ ہائی کوٹ طریقہ انصاف کو بلے کا انتخابی نشان واپس دلا سکتی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو موطل کر سکتی ہے سسپینڈ کر سکتی ہے ختم کر سکتی ہے ہائی کوٹ دوسرا آپشن اگر ایک تو یہ بزریہ ہائی کوٹ میں اگر طریقہ انصاف کو نہیں ریلیف ملتا یا ہائی کوٹ میں ان کو بلے کا انتخابی نشان واپس نہیں ملتا پھر وہ سپریم کوٹ جا سکتی ہے فیصلہ آنے کے بعد اگر ہائی کوٹ کہتا ہے کہ نہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک ہے پھر طریقہ انصاف سپریم کوٹ بھی جا سکتی ہے لیکن ایک اور بھی ہے کہ ڈائریکٹ بھی سپریم کوٹ جا سکتی ہے وہ کیسے آرٹیکل ایک سو چوراسی تھری کے تحت آرٹیکل ایک سو چوراسی تھری ہے عوامی مفاد کا آرٹیکل کوئی ایسا ایشو جس سے عوام کے حقوق عوام کے مفاد متاثر ہوتی ہوں اس کے تحت سپریم کوٹ میں جایا جا سکتا ہے یہ عوام کیوں یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے کیونکہ یہ ایک بڑی سیاسی جماعت کا معاملہ ہے اور اس سیاسی جماعت سے کروڑوں لوگ جھڑے ہوئے ہیں کیونکہ اگر بلے کا انتخابی نشان نہیں ملتا تو ان کروڑوں لوگوں جو ووٹر ہیں طریق انصاف کے ان کے مفاد کو ذکر پوئنٹ دیئے تو لہٰذا اس ڈائریکٹ سپریم کوٹ بھی جایا جا سکتا ہے اور سائفر کیس میں جسٹس اطرم مناللہ صاحب نے ریمارکس بھی دیئے تھے کہ یہ صرف عمران خان کا معاملہ نہیں ہے یہ عوامی حقوق کا بھی معاملہ ہے کیونکہ عمران خان ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں اور اس جماعت کے کروڑوں ووٹر ہیں تو اس اگر لائن کو بھی رکھا جائے تو ڈائریکٹ سپریم کوٹ بھی جا سکتی اور اگر ہائی کوٹ ریلیف نہ دے تو پھر بھی سپریم کوٹ جا سکتی یہ مطلب اب الیکشن کمیشن کے جانبدار اور بگز بھرے اور بائسٹ فیصلے کے بعد عدالتی وائد آپشن بچائے ہیں طریق انصاف کے پاس کہ وہ اسے انتخابی نشان بنلا مل سکے اور اگر انتخابی نشان بنلا نہیں ملتا تو پھر پھر ظاہر ہے ازاد لڑنا پڑے گا الیکشن ازاد لڑنا پڑے گا اور پھر تحریک انصاف کیا کرے گی پلان بھی یہ ہے کہ تحریک انصاف سوشل میڈیا پر اپنے تمام امیدواروں کے نام نام جاری کر دے گی کہ یہ یہ جو ازاد امیدوار ہیں یہ اصل میں ہمارے امیدوار ہیں اور پھر ایک ہو سکتا ہے نئی پارٹی تشکیل دی جائے اور اس کے اس وہ پارٹی اس پارٹی کے تحریک جب جیت کے جتنے بھی جیت کے آئیں وہ سارے پارٹی بنا لیں یا ایک پارٹی میں نئی پارٹی بنا کے بیٹھ جائیں اور وہ پارٹی طریق انصاف کی پارٹی ہو جیسے پپلز پارٹی پر جب مشکل وقت آیا تو انہوں نے پھر پاکستان پپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنا لی تھی اور ایک اور پی لگا لیا تھا جس کے زرداری صاحب آپ چیرمین تو اس طرح طریق انصاف بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کا بھی ایک توڑ نکال ہے پہلے سے ہی پرویز خٹک صاحب نے اپنی جماعت کا نام پاکستان طریق انصاف پارلیمنٹیرین رکھا ہے طریق انصاف پارلیمنٹیرین تو اب پارلیمنٹیرین آگے لگا کر تو یہ نہیں بنا سکتے اور ایک اور جماعت بھی آئی ہے ایک عجیب و غریب سی جماعت اس نے بلے کا انتخابی نشان بھی لینے کے درخواست دی ہے تو چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے طریق انصاف پر اور اب اچھا دوسرا آپ دیکھئے الیکشن کمیشن صاحب بہادر جس کو میں نے ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ویلڈان الیکشن کمیشن صاحب بہادر آپ نے ایک اور مایوس کن فیصلہ کیا ان انتخابات کے دور سر پر ہیں جب انتخابات ایک اور مایوس کن فیصلہ ایک اور جانب دار فیصلہ اور ایک اور طریق انصاف کے خلاف فیصلہ اب طریق انصاف کا حال یہ ہے کہ بلہ مل نہیں رہا بلے بعض جو مل رہے ہیں وہ ریٹائرڈ ہٹ ہیں اور الیکشن کمیشن ایسا ہے کہ پچھلے چالیس پچاس سالوں میں سب سے متنازے فیصلوں والا یہ الیکشن کمیشن سب سے زیادہ اس پر جانب داری کے الزامات لگ رہے ہیں سپریم کورٹ کہے چکی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے اور الیکشن کمیشن کام نہیں کر رہا اور الیکشن کمیشن نے آئین توڑا ہے الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو پٹڑی سے اتا رہا ہے الیکشن کمیشن اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہا ہے یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے پاکستان کی تقریباً تمام وکلہ تنظیم میں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن متنازے ہے چیف الیکشن کمیشنر استیفہ دیں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان طریقہ انصاف کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے متنازع ہے ہمارے خلافی فیصلے دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود چیف الیکشن کمیشنر کو رتی بھر بھی کوئی خیال آیا کہ وہ استیفہ دے دیں جب ساری عدم اعتماد کر رہے ہیں اور نہ کوئی انہوں نے فیصلوں میں تبدیلی کی ہے تو مسلسل الیکشن کمیشن موجود ہے اور مسلسل متنازع فیصلے کر رہے ہیں کسی جماعت نے پھر ایک برتبہ آپ سے پوچھو کسی جماعت نے آج تک آپ کی خیال میں جماعت سلامی ہے یہ ایک آدھ اور جماعت ہوگی چھوٹی جماعت کسی بڑی جماعت نے آج تک الیکشن صحیح منصفانہ الیکشن پارٹی میں کروائیں ہیں نہیں چلو باقی چھوڑ دیں پشلا چھوڑ دیں یہ ابھی موجودہ چیف الیکشن کمیشن اور موجودہ چیف الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر کے ہوتے ہوئے کسی جماعت نے منصفانہ الیکشن کروائے ہو کوئی نہیں اور ہر جماعت کی جو سیلیکشن ہے الیکشن کے نام پہ سیلیکشن اس پر تریک الیکشن کمیشن نے کوئی اتراز اٹھایا ہو نہیں مسلم لیگ نون کو تو الیکشن کمیشن کمیشنر نے چیف الیکشن کمیشنر نے یہاں تک کہہ دیا کہ مزاق مزاق میں الیکشن کروائے ہو اور پھر انہوں نے کروائے لیے اور مان لیے مزاق مزاق میں کروائے لیے اور مان لیے تو ایک تو طریقے انصاف واحد جماعت ہے اس موجودہ الیکشن کمیشن کی نظر میں جس کے پارٹی الیکشن پر الیکشن کمیشن کو اتراز ہے دوسرا پہلے جو پارٹی الیکشن پر انہوں نے فیصلہ دیا تھا وہ ستر دن فیصلہ محفوظ رکھا کیوں رکھا بھئی سوہ دو مہینے فیصلہ محفوظ رکھا سوچئے اگر سوہ دو مہینے پہلے فیصلہ آ جاتا الیکشن کمیشن کا کہ یہ طریقے انصاف کے انتخابات کال ادم ہیں تو اس وقت تو ہو سکتا ہے اور بہتر انداز میں وہ الیکشن کروا لیتے طریقے انصاف والے کیونکہ ان کے پاس وقت ان کو تین مہینے سوہ دو مہینے اور مل جاتے الیکشن کے قریب آنے سے لیکن نہیں انہوں نے جان بوجھ کر ستر دن فیصلہ محفوظ رکھا پہلا کہ صرف طریقے انصاف کو چنا جس کے پارٹی انتخابات پر اتراز اٹھایا دوسرا اس کے انتخابات کال ادم قرار دینے کا فیصلہ ستر دن محفوظ رکھا تاکہ الیکشن قریب آ جائیں قریب آئیں گے تو فیصلہ دیں گے فیصلہ دیا دوسری بار الیکشن کو ختم کرنے کا کہ انتخابی نشان بلہ واپس لیا جاتا ہے یہ بھی یہ انہوں نے نہیں دینا تھا یہ بھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا بائیس دسمبر کو دیں فیصلہ دیں تو انہوں نے سنایا ہے بھلا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ نہیں دینا تھا اس وجہ سے کہ ان کو اس فیصلے کی تصدیقی کاپی نہیں دی جا رہی ابھی تک طریقہ انصاف طریقہ انصاف والے جاتے ہیں آگے سے دروازوں کو لاکھ لگا ہوا ہے دروازے بند ہیں الیکشن کمیشن جو کل فیصلہ کیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے اور طریقہ انصاف کو کہا ہے کہ تم آپ کے انتخابی آپ کا پارٹی الیکشن آئین کے مطابق نہیں ہے اس فیصلے کی کاپی نہیں دی جا رہی یعنی اس فیصلے کی تصدیقی کاپی وہ کل کا دن بھی گزر گیا آج کا دن بھی گزر گیا سنڈے بھی گزر گیا منڈے کو ملے گی تو کیوں نہیں دی جا رہی کیونکہ یہ تصدیقی کاپی مور والی جو ساتھ لگا کر پھر طریقہ انصاف کسی ہائی کورٹ میں جائے گی اور طریقہ انصاف ہائی کورٹ میں جا کر پھر اپیل کر سکتی ہے تو وہ کاپی بھی فیصلے کی نہیں دی جا رہی اگر پشاور ہائی کورٹ انہیں نہ کہتا کہ یہ 22 دسمبر تک فیصلہ دیں تو ہو سکتا ہے یہ 22 دسمبر کو بھی فیصلہ نہ دیتے کال بھی نہ دیتے آج بھی نہ دیتے منڈے کو دے دیتے جتنا وقت کام رہتا ہے دس جنوری لاس ڈیٹ ہے دس جنوری تک طریقہ انصاف کو انتخابی نشان بلہ واپس لینا ہے لہذا الیکشن کمیشن دس جنوری کی طرح بڑے تیزی سے بڑھ رہا ہے کبھی الیکشن کا فیصلہ ڈیلے کر دیتا ہے کبھی وہ فیصلہ سنا دیتا ہے اس کا فیصلہ محفوظ ستر ستر دن پھر اس کے بعد وہ تصدیقی کافی نہیں دے رہا تو وقت گزاروں مہم تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ویلڈ آن الیکشن کمیشن آپ ٹھیک جا رہے ہو اب وہ ایک سوشل میڈیا پر میم چال رہی ہے کہ اس بار ملک میں شفاف انتخابات نہیں ہونے جا رہے ہیں ملک میں شریف و شفاف انتخابات ہونے جا رہے ہیں ہاؤ سف شریف میرا محبوب قائد نواز شریف اب الیکشن دو ہزار چوبیس کا میچ ہے اور صورتحال یہ ہے کہ ہر بال پہ طریقہ انصاف کو رن لینا ہے بالر شوئے بختر جیسا ہے اور بیٹس مین جو طریقہ انصاف کا وکٹ پہ کھڑا ہے اس کے پاس بندہ نہیں ہے اور میچ ایسا ہے کہ ایک آور میں چھے بانسرز ہیں مگر طریقہ انصاف کے بیٹس مین کو ہیلمٹ پہننے کی اجازت نہیں اور میچ ایسا ہے کہ بال ٹانگوں پہ لگ جائے تو آپ خواہ وکٹ کے آگے کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں پھر بھی ال بی ڈبلی اوٹ ہو جائیں اور میچ ایسا ہے کہ مخالف ٹیم کا کپتان امپائر ہوگا پاکستان زندہ